توابے اس کا بھی اعراب اور ماقبل کا بھی اعراب جہت واحدہ سے ہونے کا کیا مانا کہ اعراب کا مختزی دونوں میں ایک ہو مطبوع کے اندر جس نے اعراب کا تقاضہ کیا تھا وہی تقاضہ اعراب کا کس میں کر رہا ہے سابع میں جیسے جانی زیدن العالمون زید کے اندر رفع کا تقاضہ کون کر رہا ہے فاعلیت تقاضہ کر رہی ہے یہی فاعلیت تقاضہ کر رہی ہے کہ العالمون کو بھی کیا ہونا چاہیے مرفو ہونا چاہیے کیونکہ اس کا مطبوع زید کیا ہے مرفو ہے سمجھ میں آیا بھئی اور اس کے بعد ان میں سے پہلے نات کے بارے میں پڑھا بھئی نات کے بارے میں نے آپ کو بتلایا کہ اسطلاح ہے اہلِ کوفہ والوں کی جبکہ اہلِ بسرہ کی کیا اسطلاح ہے اسطلاح ہے اس کو وصف اور صفت کہتے ہیں مانا تینوں کا ایک ہے تو صاحبِ کافیہ نے اہلِ کوفہ والوں کی اسطلاح کو اختیار کیا بھئی بندنام کا فرق ہے بھئی تو کہتے ہیں نات تابعن یدلو علامانن فی مطبوع ہی مطلقن نات ایسا تابع ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو مطبوع میں پائد ہے مطلقن یعنی کسی حال کے ساتھ مقید ہے تو یہ مطلقن کی قید لگائی مالانا مطلقن کی قید کے ذریعے بعض علامان نے کہا تھا کہ حال کو خارج کیا ہے اس لیے کہ حال بھی ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو کس کے اندر پائے جاتا ہے ذلحال کے اندر پائے جاتا ہے لیکن مطلقن نہیں ہوتا بلکہ بلکہ اس نسبت کی حالت میں ہوتا ہے سمجھ میں ہے جانی زیدن راکبن یہ رفوب زید میں پائے جا رہا ہے لیکن مطلقن نہیں بلکہ مجیعت کی حالت میں جب مجیعت ہو رہی ہے اس وقت زید کیا ہے راکب ہے لیکن میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ درست نہیں اس لیے کہ حال تو کس کے ذریعے خارج ہو گیا تھا جب کہانا انا تو تابعن تابع کہ دیا تو حال تو خود و خود کیا ہو گیا خارج ہو گیا اس لیے کہ تابع تو پانچ ہیں اور حال ان میں سے کوئی بھی نہیں تو جب تابع کہا تو حال تو خارج ہو گیا صرف تابع باقی رہ گئے پھر اس مطلقن کے ذریعے کس کو نکالا شارہ ہندی وہ لکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کس کو نکالا ہے تاقید کو نکالا ہے اس لیے کہ جان القوم کلہم آئی میرے پاس وہ قوم سارے کے ساری تو یہ کلہم تاقید ہے اور یہ شمول اور اجتماع کا فائدہ دے رہا ہے تو یہ شمول اور اجتماع کس کے اندر پایا جا رہا ہے مطبوع کے اندر قوم کے اندر پایا جا رہا ہے لیکن مطلقن نہیں بلکہ نسبت کی حالت میں مجیعت کی حالت میں یہ کیا ہے شمول اور اجتماع ہے بھئی سورت سمجھ میں آئی تو یہ مطلقن شمول اور اجتماع کے لیے نہیں آئی تاکی بلکہ صرف نسبت کی حالت میں اس نے شمول اور اجتماع کا فائدہ دیا تو اس کو وہ بھی چونکہ تاریخ میں داخل ہو رہی تھی تو مطلقن کے ذریعے اس کو کیا کر دیا خارج کر دیا سورت سمجھ میں آئی بھئی اس کا فائدہ کیا ہے بتلایا ہے اس کا فائدہ تخصیص اور توضیح ہے نکرہ کی جب صفت آ جاتی ہے تو فائدہ دیتی ہے تخصیص کا غلام غلام عام تھا لیکن جب میں نے کہا غلام عالم تو تخصیص آگئی غیر عالم غلام کیا ہوئے تخصیص کس کو کہتے ہیں دیگر احتمالات کو ختم کرنا یا بم کرنا تو یہاں بھی دیگر احتمالات کام ہو گئے اور کبھی کبھر توضیح کے لیے آتی ہے توضیح کا کیا معنی تھا غیر کے احتمال کو ختم کر دے جانی زیدن العالم اس عالی زید کے اندر عالم ہونے کا بھی احتمال تھا اور غیر عالم ہونے کا بھی جب آپ نے العالم کہا تو غیر عالم کا احتمال کیا ہوا ختم ہوا تو توضیح ہو گئے یا معلوم بازوں نے توضیح کا یہ معنی کیا جو اشتراف کو ختم کرے یعنی زید دو تھی زید میں احتمال تھا پتہ نہیں یہ عالم ہیں یا یہ کیا ہے کون سے زید ہے تو جب آپ نے العالم کا تو وضاحت ہو گئے کہ کون سا زہر مراد ہے تو دیکھو اشتراک ختم ہوا پہلے زہر مشترک تھا کس کے اندر دو کے اندر تاجر میں بھی رہا کبھی کبھار صرف مدہ کے لیے پھر مدہ کے لیے آئے گی یا کبھی صرف کس کے لیے آئے گی مضمت کے لیے اور کبھی صرف تاکیز کے لیے اصل وہی دو مقصد ہیں جو پہلے گوز رہے ہیں یہ باقیوں کے لیے کم آتی ہے مدہ جیسے مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں الرحمن الرحیم صفت ہے لفظ اللہ کی لیکن یہ مولانا نہ تفسیز کے لیے تو ہے نہیں کیونکہ نقرہ کی نہیں بلکہ معرفہ کی صفت ہے توضیح کے لیے بھی نہیں توضیح کا کیا معنی تھا غیر کے احتمال کو ختم کر دے یا شرکت کو یہاں نہ غیر کا احتمال ہے اور نہ شرکت ہے مولانا تو یہ صفت کس لیے ذکر کی گئی ہے مدہ کے لیے مدہ بیان کرنے کے لیے اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اب یہ ظنمی یا کبھی صفت ذکر کی جاتی ہے نہ وہاں مقصد تفسیز ہوتا ہے نہ توضیح بلکہ مقصد صرف مضمت ہوتی ہے جیسے شیطان رجیم شیطان کے ساتھ رجیم کی صفت آئی اب نہ یہاں تو دوسرا احتمال ہے شیطان کے اندر غیر رجیم ہونے کا احتمال ہے نہیں ہے اسی طرح اس کے اندر کوئی اور شریک بھی ہے شریک بھی نہیں ہے تو شرکت بھی نہیں تھی اور احتمال دوسرا بھی نہیں تھا تو پھر بھی صفت لائے گئی تو یہ صفت دراصل کس لیے ہے مضمت کے لیے ہے بھئی پتہ کیسے جلے گا کہ کوئی صفت مضمت کے لیے ہے یا مدہ کے لیے ہے یا کس لیے ہے توضیح کہ کوئی صفت توضیح کے لیے ہے یا مدہ اور زم کے لیے ہے اس کا پتہ کہتے ہیں بھئی آپ خود دیکھ لیں اگر آپ کو ایک چیز کی اس صفت کا پہلے سے پتہ تھا تو یہ پھر مدہ اعظم کے لئے ہوگی اگر پہلے سے پتہ نہیں تو پھر اس صورت میں یہ کسی ہوگی مثلا میں کہتا ہوں جانی زہدون العالموں اگر آپ کو آیا میرے پاس وہ زہد جو عالم ہے اگر آپ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ زہد کیا ہے عالم ہے تو اب یہ مدہ کے لئے میں لائے ہوں تو ذکر کے لئے کیونکہ یہ تو وضاحت کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو پہلے پتہ تھا اور اگر آپ کو پہلے پتہ نہیں تھا اور میں اب عالم صفت لے کر آیا تو پھر یہ کیا ہے تو ذکر کے لئے اور کبھی ترقید کے لئے آتی ہے جیسے نفخہ تن واحدہ نفخہ کیا ہے نفخہ تن واحدہ نفخہ تن واحدہ یہ نفخہ ہے دونوں دروست ہیں نفخہ بھی تو نفخہ تن واحدہ نفخہ کریں بھئی قرآن کا لفظ بن جائے تو نفخہ تن واحدہ تو نفخہ کے آخر میں تا ہے اور تا کس لئے آتی ہے کبھی وحدت کے لئے تو یہ وحدت والی تا ایک ہونے پر دلالت کر رہی ہے پھر اس کے بعد واحدہ کی صفت جو ذکر کی گئی یہ کس لئے ہے صرف تاقید وہی ایک کے معنی کو اس نے پکا کر دیا اس کے بعد جمہور کے ساتھ اختلاف کیا ہوئی کس نے صاحب کافیہ نے جمہور کہتے ہیں کہ صفت ہمیشہ کیا ہونی چاہیے مشتقہ تیغہ ہو سکتی ہے غیر مشتقہ نہیں صاحب کافیہ فرماتے ہیں نہیں بڑے نحوی ہیں مولانا یہ بڑی باتوں میں اختلاف کرتے ہیں جمہور کے ساتھ اور بڑی بڑی پہاڑ جسی دلیلیں لے کر آتے ہیں جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا بڑے مسائل کئی مسائل میں انہوں نے بڑے بڑے عیمہ سے اختلاف کیا اور باقی تمام علماء بھی پھر انہی کے ساتھ ہو گئے کہ واقعی آپ کی بات کیا ہے صحیح ہے بھئی اتنی وضنی دلیلیں انہوں نے ذکر کی بھئی یہ مالکی والمذہب تھے مولانا امام مالک رحم اللہ کے مذہب پر تھے سمجھ میں آیا بھئی اور جام دمشق کے ضابعہ مالکیہ کے اندر یہ درست دیا کرتے تھے بھئی فقہ کے بڑے ماہر حصول فقہ کے بڑے ماہر وغیرہ کے بہت بڑے عالم تھے بڑے فصیف اللحان تھے مولانا جی اچھا بھئی ان کی کتاب سے اندازہ ہوتا ہے ان کی پساحت و بلاغت کا دیکھو سمندر کو کس میں بند کر دیا ہے خوزے کے اندر اس کتاب تو ذرا باریک کر کے لکھا جائے تو میرا خیال ہے دو چار سفے بھی نہیں بنیں گے سمجھ میں آئے بھئی دو چار سفے بھی نہیں بنیں گے اور پوری نحو کو گھیر کر لے آئے بھئی علماء شروعات لکھ لکھتا تھا بھئی اور اچھا بھئی دیکھو سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں جمہور تو کہتے ہیں کہ صفت کیا ہو سکتی ہے مجھ تک کا صیغہ صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں نہیں مجھ تک کا صیغہ ہو یا غیرہ مجھ تک کا صیغہ ہو بس اگر اس کی وضع ایسے معنی کے لیے تھی جو کس میں پایا جا رہا ہے غیر کے اندر پایا جا رہا ہے تو اس کو صفت بنا سکتے ہو جیسے تمیمی یون والا اس میں منصوب ہے کسی اسم کے آخر میں یا لگا دی جاتی ہے وہ کیا بن جاتا ہے اس میں منصوب بن جاتا ہے سمجھ میں آیا بھئی جیسے لاہوری یون پاکستانی یون بھئی اور کیا ہوگا بغدادی یون اور کتابی یون وغیرہ کسی بھی چیز کی طرح نسبت کر دی جائے بھئی تو اس میں منصوب اور ذو جو ہے ان کو وضع ہی کس لیے کیا گیا ہے ایسے معنی پر دلالت کرتے ہیں جو کس کے اندر پایا جائے غیر کے اندر مالانا غیر کے اندر لہٰذا جمعہ استعمالات اور پر البالالفاظ ایسے ہوتے ہیں جمعہ استعمالات تو یہ اس معنی کے لئے نہیں آتے لیکن بعض استعمالات میں وہ ایسے معنی کے لئے آتے ہیں ایسے معنی کے لئے جو کس کے اندر پایا جاتا ہے مزبوع کے اندر پایا جاتا ہے جیسے مزاق ہے اور یہ دراصل ہے تو استفار کیا لیکن کبھی کواری کیا بنتا ہے ماں قبل نکرہ کے لئے صفت بنتا ہے اور یہ کس پہ دلالت کرتا ہے یاد رکھنا بھائی ہمیشہ جہاں بھی عبارت میں آئے آپ سمجھیں کس پہ دلالت کرتا ہے کمال پر مراتو بی رجلین میں کیسے آدمی پر گزرا ایر رجلین بڑا ہی کامل آدمی تھا ومراتو بی حاضر رجل دیکھو ار رجل حاضر کی صفت بن رہا ہے ار رجل تو اس میں جامد ہے تمام استعمالات میں تو نہیں البتہ باز استعمالات نہیں کیا بن جاتا ہے صفت بنتا ہے جیسے یہاں پر مالا تو یہاں اس میں اشارہ صفت بن رہا ہے کس کے لئے زید کے لئے اس میں اشارہ تمام استعمالات میں تو نہیں البتہ باز استعمالات میں کیا ہے وہ صفت کے طور پر مال ہوتا ہے ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے جو اس کے متقو کے اندر پایا جاتا ہے وَتُوصَفُ النَّقِرَةُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَتِ اور وَصَفْ بیان کیا جاتا ہے جملہ بھئی جملہ کس کے حکم میں ہوتا ہے میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کس کے حکم میں نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے لہٰذا یہ کس کی صفت بن جاتا ہے نکرہ کی صفت بن جاتا ہے نکرہ کی صفت کبھی مفرد آتا ہے جانی رجلن عالمون رجلن موصوف عالمون اس کی صفت لیکن کبھی کبھار اس کے لئے جملہ بھی لے آتے ہیں جانی رجلن ذاراتا کا میرے پاس ایسا آدمی آیا جس نے آپ کی کیا کی تھی تو ذاربہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر بھئی ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے جانا فیل رجلن مرکو لفظن موصوف ذاربہ فیل ہوا ضمیر اس کے اندر جو کس کو راج ہے رجل کیونکہ صفت کا ہے تو صفت کو موصوف سے جوڑنا ہے ذاربہ فیل ہوا ضمیر فائل اور منصوب محلن محفوظ فیل اپنے فائل محفوظ سے مل کر جملہ پھیلیا خبریہ ہو کر صفت رجل کے لئے کیونکہ جملہ ہے اور موصوف صفت مل کر جاہا کے لئے فائل بن گئے ترکیب آ رہی ہے یہ دونوں کر رہے ہیں ترکیب تو لہذا مولانا تو سفن نکرہ تو بل جملت خبریہ تھی وصف جو لایا جاتا ہے نکرہ وصف بیان کیا جاتا ہے نکرہ کا کس کے ساتھ جملہ ہے خبریہ کے ساتھ چاہے فائلیہ ہو چاہے اسمیہ ہو جملہ انشائیہ کے ساتھ نہیں وصف بیان کیا جاتا سمجھ میں آیا بھائی جملہ انشائیہ اگر وصف بنے گا بھی تو ہمیں اس میں تعویل کرنا پڑتی ہے مقول انفیہی کے ساتھ جملہ انشائیہ صفت نہیں بنتا سمجھ میں آیا جملہ انشائیہ کبھی بھی صفت نہیں بنتا کبھی اگر آپ کو عبارت میں نظر بھی آ جائے کہ وہ صفت بن رہا ہے تو اس کو تعویل کریں گے کیا کریں گے اس میں تعویل کر کے اس کو جملہ خبریہ بنا لیں گے مرد مرد تو بیراجلن ازریب ہو یہ ازریب ہو یہ صفت بن رہی ہے رجلن کی لیکن یہ تو جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ تو صفت لہذا یہاں تعویل کریں گے اقولو فیہی مرد تو بیراجلن اقولو فیہی ازریب ہو میں ایسے کہ آدمی کے پاس سے گزرا اقولو فیہی کہ میں اس کے بارے میں کہتا ہوں ازریب ہو اس کی کیا کرو بیٹائی کرو سمجھ میں آیا میں یوں کہتا ہوں تو یہ کیا بن گیا جملہ خبریہ اب صفت بن گیا تو انشائیہ جملہ انشائیہ جو ہے وہ صفت بنتا ہے اقولو فیہی کی تعویل کر لیتے ہیں اس میں یا مقولن فیہی کی تعویل کیا ہے اس کے اندر کر لیتے ہیں وَيَلْزَمُوا زَمِيرُ اور اس کے ساتھ کیا لازم ہے زمین بھئی جملہ جو بھی جملہ میں نے بتایا تھا مستقل مفہوم ہے وہ اپنا مانا قادر کرنے میں کسی کا محتاج ہے تو وہ کسی کے ساتھ جڑنے کا محتاج ہی نہیں اور آپ اس جملے کو بنا رہے ہیں صفت تو لازمی بات ہے اس کے اندر کیا ہونی چاہیے کوئی ربط ہونا چاہیے اس کے محصوف کے درمیان اور وہ کس کی صورت میں عموماً ہوتا ہے زمین اور اس زمین کو کیا کہتے ہیں آئد کہتے ہیں بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی بھئی یہ پیچھے جو بیٹھے ہیں سمجھ میں آرہی ہے سب کو بات اور لہذا لازم ہے اس کے ساتھ ضمین بھئی آپ نے پڑا صفت دو کسام پر ہے ایک صفت بحالی صفت بحالی کس کو کہتے ہیں دیکھو ایک صفت وہ ہے جو ایسے معنی پر ادھر دیکھو تبجھو کرو بھئی یہ صفت یہ موصوف آگئی اس کی کیا رہی ہے صفت آرہی ہے یہ صفت ایک معنی پر دلالت کر رہی ہے اور یہ معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے مطبوع تو کبھی یہ مطبوع میں پایا جائے گا یہ معنی اور کبھی اس مطبوع میں نہیں اس کے متعلق میں پایا جائے گا کس میں جانی جانی رجلن عالم آیا میرے پاپ احساب میں جو بھئی یہ علم کس میں پایا جا رہا ہے رجل میں تو دیکھا عالم نے ایک معنی پر دلالت کی اور وہ کیا ہے علم اور وہ علم کس کے اندر ہے مطبوع موصوف میں دوسری طرق جانی رجلن عالم ابوہ جانی رجلن عالم آیا میرے پاپ احساب نہیں کہ اس کا باپ عالم ہے اب بتائیے عالم یہ علم رجل کے اندر ہے یا اس کے متعلق میں ہے متعلق یعنی اس کے باپ میں ہے تو اس کو کہتے ہیں صفت بحال متعلق کیا کہتے ہیں صفت دو قسم پر ہے ایک صفت بحال وہ صفت جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس کے اندر پائے جائے مطبوع کے اندر وہ صفت جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو کس کے اندر پائے جائے وہ کے سمجھ میں آ رہی ہے ویوسف بحال الموصوف اور موصفت بیان کی جاتی ہے کس کے ساتھ حال موصوف کے حال کے ساتھ بھئی جانی رجل عالم یوں کو جانی رائیت رجل قائم میں نے کس کو دیکھا ایک ایسا آدمی جو کھڑا تھا میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا جو کھڑا تھا تو بتائیے بھئی یہ قیام جو ہے یہ حال رجل کے ساتھ قائم ہے یا رجل کے متعلق کے ساتھ قائم ہے جس کے ساتھ دیکھو موصوف کیا گیا کس کے ساتھ اس کے حال یعنی صفت بیان کی گئی اس حال کے ساتھ جو کس میں ہے موصوف ہی میں ہے یہ قیام رائیت رجل قائم یہ قیام کس میں ہے تو یہ حال ہے وہ اسی کی حیعت بیان حال کا معنی حالت حیعت مولانا تو وہ بیان کیا جاتا ہے موصوف ہی کی حیعت اور حالت کے ساتھ و بحال متعلق ہی اور اس کے رائیت رجل قائم ابو ہو میں نے احساس نہیں دیکھا کہ اس کا باپ اب یہ قیام کی جو حیعت ہے یہ حالت ہے یہ رجل کے ساتھ قائم ہے یا اس کے متعلق کے ساتھ دیکھو یہ حال متعلق کے ساتھ موصوف کر دیا مرار تو بیرہ جول میں گزرا ایک ایسی آدمی پر حسان علام کہ اس کا غلام کیا ہے اچھا ہے اس کا غلام اچھا ہے تو دیکھو حسان لفظ تو اس کو آسان لفظوں میں یوں کہیں مولانا صفر کے کس میں کس میں اول بیرہ سان بیرہ متعلق ترکیب کریں مرار تو بیرہ جول حسان غلام ہو کون کرے گا ترکیب بھئی چلا بھئی تو کر جلدی کرو بھئی یہ ماہر ترکیب کا بھئی سان سارا کی نظر ترکیب پہ ہوگئی میں سب سے پوچھ ہوں جلدی کرو بھئی مرہ پہلا سیغہ بنالو مرہ فیل احراب مرخو 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 محلن کیوں شابش مرخو محلن زمیر مجرور لفظ محلن 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 پوری تفصیل کرو بھئی خلاص کلام نہیں شارٹ کٹ نہ ہو بھئی حفظ صغہ پہنچا شابش صفت مشابہ ہے جیسے اس میں فائل فائل جاتا ہے اس میں محلن نائف فائل چاہتا ہے صفت مشابہ کیا چاہتی ہے فائل چاہتی ہے اور فائل عموم اس کے اندر کیا ہوتی ہے ضمیر ہوتی ہے جیسے ضارع کے اندر کیا ہوتی ہے ضمیر لیکن کبھی کبھر ضارع ضائد ان کہہ آگے ضمیر اس میں ضمیر نہیں ہوتی بلکہ اس کا فائل آگے شبہ کا فائل آگے ظاہر آ رہا ہے اب اس کے اندر ضمیر نہیں ہوگی کرو کر کی بھئی مجرور لفظن جی اراب بتاؤ مرفو لفظن شاب آج حاضر مجرور مجرور محلن کیوں بھئی یہ اس کے تو میں پیش پڑھ رہا ہوں غلام ہو تو پیش تو میں پڑھ رہا ہوں بھئی یہ ماقبل کی وجہ سے یہ پیش پڑھ رہا ہوں سمجھ میں آیا بھئی غلام ہو پڑھ غلام ہو ہی تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ انتقال ضمہ سے کس کی طرف لازم آئے گا کسر تو بس یہ جو حرکت پڑھ یہ ویسے حرکت پڑھ رہا ہوں اس پہ یہ اعراب نہیں ہے مولانا بتایا تھا جس اسم کے آخر میں ضمیر متصل ہو آنکھیں بند کر کے کیا ترکیب کرنی ہے مضا مضا خلے تو یہاں بھی اسم کے بعد ضمیر آئی تو معلوم ہو گیا ضمیر کیا واقعہ ہو رہی ہے مضا خلیلہ شابہ کرو ترکیب شابہ 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 دیکھا کتنی بہترین ترکیب تھی دیکھا تو یہ دیکھو حسن ان لحظوں میں صفت کس کی ہے رجل کو کیا بنایا موصوب اور حسن کو کیا بنایا صفت اور غلام کو کیا بنایا حسن کے لئے فاعل بنایا تو حسن وہ آدمی ہے یا اس کا غلام ہے اچھا وہ آدمی ہے یا اس کا غلام اچھا ہے میں ایسے آدمی کوئی پاس سے گزرا کہ اس کا غلام کیا تھا تو اچھا تو غلام ہے تو دیکھو حسن لحظوں میں صفت ہے رجل کی آپ نے ترکیب کی موصوب صفت اور معنی کہتے بات سے صفت ہے غلام کی صفت بھی حال متعلق ہی کس کو کہتے ہیں مولانا لحظوں میں صفت ہو ایک کی اور معنی میں صفت ہو دوسرے کی تو لفظوں میں صفت ہے رجل کی اور معنی میں صفت ہے غلام کی فالاول یتوہو فیلعراب والتاریف والتنکیر والافراد والتصنیت والجمع والتذکیر والتانیس والثانی یتوہو فیلخمسة یتوہو جا رہا ہے وہ اپنے موصوف کے ساتھ دس چیزوں میں مطابق اس کی اور موصوف کی مطابقت کتنی چیزوں میں ہوگی اور وہ صفت بحال متعلق ہی ہو یعنی ایسے معنی پر دلالت کر رہی ہو جو اس کے اندر پایا جا رہا ہے وہ اس میں اور موصوف میں مطابقت ہوگی صرف پانچ چیزوں صفت بحال ایک موصوف کے ساتھ کتنی چیزوں میں ہوگی اور صفت بحال مطالق ایک پانچ میں پانچ دس چیزیں دیکھ در اصل چار چیزیں ہیں کتنی دس تفصیل کے ساتھ ہوں تو دس ہیں تابع ہوتی ہے کس کے تابع ہوتی ہے وہ ضمیر کس پر آج ہے موصوف موصوف کے تابع ہوتی ہے اعراب کس کے اندر اعراب اعراب کتنے ہیں رفع نصب جار اگر موصوف مرفوض صفت دے اگر موصوف مجرور صفت دے اگر موصوف منصوب صفت دے اتنی چیزیں وطاریف وطنکیر وطنکیر موصوف معرفہ صفت دے موصوف نکرہ تو کتنے ہو گئے موصوف 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 صفت دے موصوف جمع تو صفت دے جمع تو یہ کتنے ہو گئے آٹھ وطنکیر وطنکیر ابھی تو حساب دس سے اوپر نہیں گیا وطنکیر وطنکیر اور کتنے وطنکیر اور موصوف موصوف موزکر تو صفت دے موصوف مونا تو صفت دے یہ دس چیزیں ہیں یہ دس چیزیں ہو گئے مولانا تو ہر ایک سے ایک ایک لے لے گی وہ صفت چار چیزیں آ جائیں گی اعراب میں سے رفا نصب جر میں سے ایک لے لے گی تاریخ وطنکیر میں سے ایک لے لے گی مفرد تصنیہ جمع میں سے ایک اور تذکیر وطانیس میں سے چار چیزوں میں یوں کو مطابقت ضروری ہے اور تفصیلی کلام کرو تو کتنے میں گویا گئے وقت ثانی دوسری کسی کون اول پہلی پانچ چیزوں میں خمس اول 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 کیوں اول ہے اول ہے کون بتائے دا اول 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 کیا ہے اول 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 کس میں پہلے اول پہلے پانچ کے اندر بھئی پہلے پانچ میں سمجھ نہیں آیا بھئی پہلے پانچ چیزیں کون سی ہیں وہ نا رافا نصب جر وہ احراب میں تینوں آ گئیں اور تاریخ ہو تو صفت بحال متعلق ہی پانچ چیزوں میں مطابق ہوگی جیسے دیکھو حسن مطابق ہے رجل کے ساتھ کس میں بھئی اور تاریخ رجل نکرا ہے تو حسن بھی نکرا ہے مطابق بھئی بھئی کن کتنی چیزیں تھی دس اور باقی صفت بحال مطابق ہی میں پانچ باقی رہ گئی تھی تو باقی کے اندر کل فی علی یہ کس کی طرح ہے جیسے صفت بحال مطابق ہی کس کو کہتے ہیں جو لفظوں میں تو صفت ہے موصوب کی اور مانا میں صفت ہے اس کے مطابق تو باقی چیزوں میں مولانا باقی چیزیں کیا ہیں مفرد تصنیہ اور جمع اور تذکیر تانیز تذکیر تانیز اور افراد تصنیہ جمع ان پانچ چیزوں میں یہ فیل کی طرح ہے فیل کا فائل اگر اس میں ظاہر ہو تو کیا کرتے فیل کو کیا لاتے ہیں مفرد ہی لاتے ہیں اور اگر اس فیل کا فائل اس میں ظاہر تصنیہ ہو تو بھئی پیٹائے کیوں دو آدمیوں نے کیا کہیں گے فیل کو تصنیہ لائیں گے فائل جب اس میں ظاہر آ رہا ہو چاہے وہ واحد ہو تصنیہ ہو جمع ہو فیل کیا رہتا ہے آپ نے کہ ایک آدمی نے پٹائی کی آپ کہیں گے ضربہ رجلانی آپ نے کہا کئی آدمی نے پٹائی کی ضربہ رجال تو فیل کا فائل جب اس میں ظاہر آئے تو فیل ہمیشہ کہہ رہتا ہے مفرد تو یہ بھی فیل کی طرح ہوگی مولانا یہ صفت بھی حال مطالقی ہی اس کا جیسے حسن کا آگے فائل کون آ رہا تھا حسن کا فائل کون آ رہا تھا غلام تو اسی طرح جب فائل آگے اس میں ظاہر آ رہا ہوگا تو یہ ہمیشہ کیا رہے گی مفرد ہی رہے گی صورت سمجھ میں آئی بھئی مفرد رہے اور نیز اگر فائل مذکر ہو تو فیل بھی کیا لاتے ہیں اور اگر فائل مونس سے حقیقی ہو تو فیل بھی کیا لاتے ہیں اور اگر فائل مونس سے غیر حقیقی ہو تو فیل مذکر بھی لاتے ہیں اور دیکھو بھئی میں کہتا ہوں پیٹائی کی ایک آدمی نے کیا کہوں گا زاربہ رجل مذکر ہے فائل تو فیل کو بھی کیا لاتے مذکر میں کہتا ہوں ہند نے پیٹائی کی ہند ہے مونس تو فیل بھی کیا لاتے تو کیا کہوں گا زاربہ ہند اور اگر اور غیر حقیقی مالانہ میں کہتا ہوں ہاں سورج چلو ہوا سورج اب سورج مونہ سے حقیقی ہے غیر حقیقی یہ مونہ سے سمائی ہے اور جب غیر حقیقی ہو فائل تو پھر وہ مذکر بھی لاسکتے اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہوگی حسن غلام ہو ہے مالانہ تو اگر فائل مفرد جسنیہ جمع کچھ بھی آ رہا ہے آگے تو حسن کیا ہمیشہ رہے گا مفرد ہی رہے گا اور اگر یہ غلام ہو کی جگہ کیا ہوتا مونس ہوتا کیا ہوتا تو حسن کو ہم کیا لاسکتے تھے اگر وہ مونس سے حقیقی ہوتا تو حسن ہم کہتے اگر وہ مونس سے غیر حقیقی ہوتا تو حسن بھی کہہ سکتے تھے سمجھ میں آگئی بات وَفِلْ بَوَاقِ اور باقیوں کے اندر کل فیل کی طرح ہوگا وَمِن سَمْمَ سَمْمَ کیا ہے مولانا سَمْمَ وَمِن سَمْمَ اور اسی وجہ سے حسونا اور اسی وجہ سے اچھا ہوا اچھی ہے یہ مثال اچھا یوں کہنا کیا مولانا اچھا ہے یہ کلام کیا ہے یہ مثال اچھی ہے یہ بات صحیح ہے بہتر ہے کاما رجل قائد غلمانو کاما رجل قائد کھڑا ہوا ایسا آدمی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے غلام کھڑا ہوا ایسا آدمی کہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے غلام اب کائد بیٹھا ہوا آدمی ہے یا اس کے غلام ہیں عبارت کے نظر ہے صحیح بیٹھا ہوا آدمی ہے یا اس کے غلام غلام بیٹھے ہیں تو قائد لفظوں میں تو صفت ہے رجل کی معنی میں صفت ہے کس کی غلاموں کی کیونکہ یہ قرود کس میں پایا جا رہا ہے غلاموں میں پایا جا رہا ہے رجل کے اندر نہیں پایا جا رہا اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ کس کی طرح ہے فیل کی طرح تو دیکھو قام ترکیب سنو بھئی ترکیب توجہ کرو ترکیب پہ قام فیل رجل مرفو لفظا موصوب قائد سیغہ اس میں مرفو لفظا سیغہ اس میں فائل غلمان مرفو لفظا مضاف حاز امیر مجرور محلن مضاف 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 ملکر فائل بیٹھے ہوئے کون ہیں غلمان اس کے غلام بیٹھے ہیں فائل قائد ان کے لئے سیغہ اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر صفت موصوب صفت مل کر سمجھ میں صفت لفظ نہیں ہوتا صفت صفت مولانا کس کے لئے رجل کے لئے موصوب صفت مل کر قامہ کے لئے صفت ہے رجل کے لئے لفظوں میں صفت ہے رجل کی اور مانا یہ فیل کی طرح ہے نیز آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قائد تو یوں عبارت بنتی قامہ رجل قائد غلمان اب قائد صفت کس کی ہوتی رجل کی صفت ہے حالانکہ رجل مذکر قائد موانا لیکن ہم نے پہلے بتایا تھا کہ یہ صفت بھی یہ تیری حال متعلق ہی ہے اور صفت بھی حال متعلق ہی کی مطابقت اپنے موصوب سے صرف کسی چیزوں میں ہوتی ہے پانچ میں تذکیر و تانیز تھی نہیں اس میں صرف اعراب تھی رفا نصر جر اور وہ ابھی بھی رجل مرفوع ہے تو قائد تن بھی کیا ہوا مرفوع تاریخ تن کی رجل نقرا ہے تو قائد تن بھی کیا نقرا ہے باقی مفرد تسمیہ جمع اور تذکیر و تانیز سے مطابقت ضروری نہیں تو رجل مذکر ہو قائد تن موانت ہو پھر بھی اس کے لئے صفت یہ بہت سب سمجھ میں آ رہی ہے یہ بہتر ہے یہ مثال یوں کہو یہ ضائد کیوں ہے بھئی کیونکہ فائل آگے کیا رہا ہے اس میں اور فائل جب اس میں ظاہر آئے پھر کو ہمیشہ کیا لاتے ہیں مفرد تو یہاں بھی کیا لانا چیئے تھا بھئی بہت بہت سمجھ آ رہے کہ نہیں فائل جب اس میں ظاہر ہو چاہے واحد ہو تصنیہ ہو جمع ہو جو بھی آئے فیل کو ہمیشہ کہلاتے ہیں تو یہاں بھی اس کو کہلانا چیز تھا مفرد یہ بھی فیل کی طرح ہے تو قاعدون غلمان ہو تو کہہ سکتے ہیں قاعدون غلمان ہو نہیں کہہ سکتے اور ضائعیف ہے یہ مالانا یہ نہیں کہیں گے یہ جائز نہیں یہ ہاں یہ ضائعیف ہے وجہ یہ کہ فیل کے اندر جو واؤ آتا ہے وہ فائل ہوتا ہے ضربہ ضربہ ضربو یہ واؤ کیا ہے یہ ضمیر ہوتی ہے فائل اور یہ ضمیر کبھی بدلتی نہیں جب کہ قاعدون جوہ مزکر صالح اور اسی طرح تصنیہ تصنیہ کے اندر الف یہ فائل نہیں ہوتا اس کے اندر جو فائل یہ صرف تصنیہ کی علامت ہے اور مسلمون کے اندر جو واؤ ہے وہ صرف کس کے علامت ہے جمعہ کی علامت ہے وہ مسلمون کے لئے فائل نہیں کیوں کیسے پتا چلا ہے آپ کو یہ جمعہ اور تصنیہ کے علامت ہے اور فائل نہیں کہتے ہیں اگر یہ فائل ہوتے تو زمین ہوتی اور زمین کبھی بدلہ نہیں کرتی حالانکہ یہ رجلانی اور رعائی تو رجلینی تو حالت نصبی جریم یہ علیس کس سے بدل گیا یا سے اور حالانکہ زمین کبھی بدلتی ہے معلوم ہوا یہ زمین نہیں اگر زمین ہوتی تو اس میں تبدیلی نہ آتی اسی طرح جان مسلمون اگر یہ فائل ہے وہ تو اس کو بدل نہیں چاہیے میں کہتا ہوں رعائی تو مسلمین وہ کس سے بدل گیا یا سے اور اگر یہ زمین ہوتی تو یہ تبدیل نہ ہوتی معلوم ہوا یہ زمین نہیں ہے بلکہ صرف تصنیہ اور جمع کی کیا ہیں تصنیہ اور جمع کی علامت ہے نیس اگر یہ فائل ہوتا اگر یہ تصنیہ کا فائل ہوتا اور جمع کا کیا ہوتا فائل ہوتا تو صرف اس میں مشتق میں آنا چاہیے تھا غیر اس میں جامیت کے اندر نہیں کیونکہ فائل کس کے لئے آتا ہے یا خیل کے لئے آتا ہے یا اس میں فائل کے لئے آتا یا صفت یہ سارے مشتق تھی رہے نا زاربون زاربانی زاربونہ اس میں تو علف آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ صفت کا سیغہ ہے اور صفت کا سیغہ اس میں فائل بھی کیا چاہتا ہے زاربونہ بھی اس میں فائل ہے اور اس میں فائل کیا چاہتا ہے فائل اس کے لئے علف بھی لانا صحیح تھا آگے وہ زیدونہ تو اب زیدونہ کے اندر وہ آیا اور زید فائل کا تقاضہ کرتا ہے زید اس میں فائل ہے صفت مشبہ ہے اس میں فائل ہوتا تو ہم موقع فائل بناتے اس صفت مشبہ ہوتی تو ہم موقع کیا بناتے فائل بناتے اسی طرح ماننا الزیدانی کے اندر علف آ رہا ہے حالانکہ زید فائل کو چاہتا نہیں معلوم ہوا یہ جو اسم کے اندر تسمیہ کے اندر علف آتا ہے اور یہ جو جمع کے اندر وہ آتا ہے اسم کے اندر یہ فائل نہیں ہوتا بلکہ صرف علامتے علامتے جمع علامتے تو زرہ با کے اندر علف کیا ہے فائل زرہ بو کے اندر وہ کیا ہے فائل لیکن رجلانی کے اندر علف فائل نہیں مسلمون کے اندر وہ دلیلیں سمجھ میں آئیں دو دلیلیں میں نے ذکر کی اس بات کی کہ یہ علف تسمیہ اور علف جمع یہ جمع اور تسمیہ کی علامتیں ہیں فائل ایک کیا دلیل ذکر کی کہ حالت نصبی جریم ورنہ یہ بدلتے نہ یہ بدلتے دوسری دلیل یہ ذکر کی اگر یہ فائل ہوتے تو اس میں مشتق میں آتے اس میں جامد میں نہ سمجھ میں آئے گئے یہ دو دلیل اس لئے تو چنانچہ قاعدون یہ ضعیف ہے مالانا کیا ہے بھئے اگر کھیل ہوتا تو آپ کے طرف جائز ہی نہیں ہے یہ کہنا تو جائز ہی نہیں یا اس میں اور تابینے پھر کرتے ہیں بدل وغیرہ بنا لیا کرتے ہیں لیکن ویسے اگر فائل بنانا تو صحیح نہیں کیونکہ یقعہ قدون کے اندر وہ بھی فائل اور آگے غلمان وہ بھی کیا بن جاتا اور ایک فیل کے لئے الگ الگ دو فائل آسکتے ہیں بھئی نہیں بھئی تو لہذا یقعہ قدون غلمان وہ کہنا تو جائز نہیں تو قائدون غلمان وہ کو بھی کیا ہونا چاہیے بھئی غلمان وہ کو میں فائل بنانا چاہتا ہوں اس کے لئے کیا فیل لاؤں گا کیا لاؤں گا غلمان وہ تو جمع ہے فیل کیا لے کر آؤں گا مفرد کیا کہوں گا یا غلمان اگر جمع ہے لیکن اس میں ظاہر ہے اور اس میں ظاہر کیلئے فیل ہمیشہ کیا آتا ہے مفرد لہذا یقعہ غلمان وہ کہوں گا یقعہ دون غلمان وہ کہہ سکتا ہوں نہیں فائل جب اس میں ظاہر آئے گا فیل ہمیشہ تو پھر قائدون غلمان وہ کو بھی آپ جائز نہیں آپ صرف کہہ رہے ظاہیف ہے جیسے فیل مفرد یہاں جائز نہیں تو یہاں جمع قائدون ابھی آپ نے کیا کہا یہ فیل کی طرح ہے اور فیل تو یہاں جمع جائز نہیں تو اس میں فائل بھی جمع جائز اور آپ کہہ رہے صرف ظاہیف ہے جائز ہے لیکن کیا ہے ابھی ہم نے بتایا کہ فیل کے اندر وہ فائل ہوتا ہے اور اس میں فائل کے اندر وہ فائل بلکہ وہ صرف جمع کی اس لیے یہ صرف ضعیف ہے جائز ہے اور یہ جائز ہے مالا نقو کیا تھا یہ جائز ہے یہ ضعیف نہیں مالا یہ ضعیف نہیں بھئی کیوں عبارت سمجھ میں آ رہی ہے فائل رجل فعود فعود بھی جمع ہے قائد کی لیکن یہ جمع مقصر ہے پہلے جمع کون سی تھی جمع مذکر سالم قائدون کون سی جمع ہے جس میں مفرد قائد کا وزن برقرار تھا اور یہاں مفرد قائد کا وزن کیا ہوا تو یہ جمع مقصر بن گئی جمع مقصر کے اندر کیا ہے یہ بھی تو ضعیف ہونا چاہیے آپ نے قائدون غلمان کو کیا بتلایا ضعیف ہے کیونکہ فیل ہمیشہ مفرد لاتے ہیں تو یہاں بھی کہنا چاہیے قام رجل قائد غلمان تو غلمان فائل ظاہر آرہا ہے فائل ظاہر کے لئے صفت بھی کیا لانی چاہیے قائد لانی چاہیے قائد تو جمع ہے جمع وہی بات ہے وہ قائدون کی جمع اٹھا کر کیا رکھ دیں البتہ قائدون جمع مذکر صالم ہے اور یہ بھی جمع ہے لیکن کیا ہے مکثر ہے جس میں واحد کا وزن کیا ہوا تو یہ اس کو بھی ضائعی ہونا چاہیے بھئی یہ ضائعی نہیں اس لئے کہ اس کے مناسبت فیل سے ختم ہوئے اس کے مناسبت فیل سے کیوں کیونکہ وزن ہی ہم نے توڑ دیا ایک نیا وزن بنا لیا اور فیل کے اندر فیل کو توڑ کر نیا وزن بناتے ہیں اسی فیل میں تعلیل وغیرہ تو جاری ہوتی ہے لیکن اس کو بالکل توڑ کر ایک نیا لفظ بنایا نہیں جاتا تو یہ جمع مقصر ہے اور جمع مقصر مفرد کے حکم میں ہے گویا کس کے حکم میں ہے تو لہذا یہ جائز ہے یہ اسی طرح ہے جیسے آپ نے کہا ہو بات سمجھ میں آگئے جو جو تو جہازت چونکہ اس کا وزن ٹوٹ گیا اور جب وزن ٹوٹ گیا تو فیل کے ساتھ جو اس کی مماثلت تھی وہ ختم ہوئی فیل میں تو وزن ٹوٹ تا نہیں اور اس کا ٹوٹ گیا تو یہ مناسبت ختم ہوئی جب مناسبت ختم ہوئی تو یہ جائز ہے وَالْمُزْمَرُ لَا يُوسَفُ وَلَا يُوسَفُ بِهِ اور ضمیر جو ہے نہ تو مالانا اس کے صفت لائی جاتی ہے نہ تو اس کا وصف بیان کیا جاتا ہے وَلَا يُوسَفُ بِهِ اور نہ اس کے ساتھ کسی کا وصف بتانا یہ جاتے ہیں مالانا ادھر دیکھو ضمیر نہ موصوب بنتی ہے نہ صفت بنتی ضمیر نہ موصوب بنتی ہے اور نہ صفت بنتی ہے کہتے ہیں اس لئے کہ ضمیر ہے معرفہ اور معرفہ کی صفت کس لئے لائی جاتی ہے صوضیح کے لئے اور ضمیر تو عارق معارف ہے انہ متقلم کی ضمیر پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر مخاطف کی ضمیر یہ کیا ہیں آپ سب سے زیادہ کس کو جانتے ہیں آدمی سب سے زیادہ اپنے نقص سے واقف ہوتا ہے تو سب سے زیادہ تعریف کس کے اندر ضمیر متقلم کے اندر تو کوئی دوسرا احتمال اور ابحام ہے اس کے اندر نہیں تو یہ عارق معارف صفت تو لاتے تو توزیح کے لئے یہاں کوئی اور احتمال ہی نہیں ہے تو توزیح کی چیز کی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اسی طرح مخاطب آپ کے سامنے ہوتا ہے اور جو سامنے ہوتا ہے اس کو انسان بڑی اچھی طرح پہچانتا ہے دہذا وہاں بھی وضاحت کی ضرورت نہیں اور غائب کے ضمیر وہ محمول ہے اسی مخاطب پر اور متقلم کے ضمیر پر بھئی کس پر محمول ہے تو مالانہ ضمیر صفت نہیں ضمیر کی صفت نہیں لائی جاتی کیونکہ ضمیر نہایت واضح سوزی کی ضرورت نہیں اور یہ مالانہ صفت بھی نہیں بنتی موصوب تو نہیں بنتی کیوں نہیں بنتی صفت کیونکہ صفت کی ابھی ہم نے تاریخ پڑی صفت ایسے معنی پر دلالت کرتی ہے جو کس میں پائے جاتا ہے جہا عنی زیدن العالم یعلم کس میں پائے جا رہا ہے مجھے وَالْمُزْمَرُ لَا يُوسَفُ وَلَا يُوسَفُ بِهِ اور ضمیر نہ تو اس کی موصوب بنتی ہے اور نہ صفت موصوب کیوں نہیں بنتی کیونکہ آیت واضح ہے اور توضیح کی ضرورت نہیں اور صفت کیوں نہیں بنتی اس صفت کا ابھی تاریخ کی تھی صفت وہ صابع ہے جو ایسے معنی دلالت کرتا ہے جو کس میں پائے جاتا ہے مطبوع اور موصوب میں پائے جاتا ہے کیونکہ یہ علم پہ دلالت کر رہا ہے وہ علم کس کے اندر ہے جبکہ ضمیر ایسی نہیں ضمیر تو کسی ایسے معنی پہ دلالت نہیں کرتی جو کس کے اندر پائے جائے جو غیر میں پائے بلکہ یہ تو خود ذات پہ دلالت کرتی ہے کیا کرتی ہے زہاد ایسی صفت بھی نہیں بن سکتی سمجھ میں آیا بھئی شہل یہ جی آزا هو المرام اللہ علیہ مطفیق القلام